لیبنان میں پیجرز کے بعد واقعی ٹاکیس میں دھماکے بیس سفراد حالانک سیکڑوں زخمی لیبنان میں دھماکے بلنکن کا کشیدگی بڑھانے سے گوریز کا مشورہ امریکی میزائل کا ممکنہ استعمال یوکرین سے مزید وضاحت طلب وائس آف امریکہ واشنگٹن سے اہم خبروں کے ساتھ محمد جلیل لیبنان کے دلحکومت بیروت سمیت دیگر شہروں میں بدھخواس کی تنظیم ہزبولہ کے زیر استعمال متعدد واقعی ٹاکیس میں دھماکے ہوئے ہیں لیبنان کی وزارت صحت کا کہنا ہے کہ ان دھماکوں میں بیس سفراد حالاک اور چار سو پچاس سے زائد زخمی ہوئے ہیں ایک روز قبل لیبنان کے مختلف شہروں میں ہونے والے پیجرز دھماکوں سے مرنے والوں کی تعداد بارہ ہو گئی ہے جن میں دو بچے بھی شامل ہیں جبکہ تقریباً تین ہزار افراد زخمی ہوئے اسکری تنظیم ہزبولہ نے پیجرز اور واقعی ٹاکیس دھماکوں کا ذمہ دار اسرائیل کو قرار دیتے ہوئے جوابی کاروائی کی دھمکی دی ہے لیکن اسرائیل نے ان دھماکوں پر کوئی ردے عمل ظاہر نہیں کیا ہے ادھر اکمام متحدہ کے سیکریٹری جنرل انٹونیو گوتیریس نے کہا ہے کہ یہ دھماکیں کھٹے میں کشیدگی میں اضافی کا باعث بن سکتے ہیں گوتیریس نے فریقین پر زور دیا ہے کہ کشیدگی سے بچنے کے لیے تمام ضروری اقدامات اٹھائیں لیبنان میں اسکری تنظیم ہزبولہ کے زیر استعمال لیکٹرانک دیوائسز میں ہونے والے دھماکوں کے بعد امریکی وزیر خارجہ انٹونی بلنکن نے معاشر کے بستہ میں کشیدگی کے بڑھنے کا انڈیا دیا ہے یہ دھماکیں ایک ایسے وقت ہوئے جب بود کو بلنکن نے گزہ جنگ بندی کی کوششوں کے سلسلے میں کائرہ میں مصری عہدداروں سے ملاقات کی تھی بلنکن نے کہا کہ اس تنازع کو پھیلانا کسی کے مفات میں نہیں ہے مصری ہم منصب کے ساتھ نیوز کانفرس میں بلنکن نے کہا کہ یہ تمام فریقین کے لیے ضروری ہے کہ ایسے اقدامات سے گوریز کریں جس سے تنازع میں اضافہ ہو سکتا ہے ملنکن نے کہا کہ ان کی توجہ کا مہور غزہ جنگ بندی کا معاہدہ ہے جس کے بعد اسرائیل کی شمالی سرحد بھی پرسکون ہو سکتی ہے امریکی اور یورپی اعلیٰ صفارتکار جمعیرات کو مشرق وزیر کی بڑھتی ہو کشیدگی پر تبادلہ خیال کریں گے صفارتی ذرائقہ کہنا ہے کہ امریکہ برطانیہ فرانس اور ریٹلی کے صفارتکار پیرس میں ملاقات کریں گے جس میں مشرق وزیر کی کشیدگی کا معاملہ زیر بیس آئے گا یہ ملاقات ایک ایسے وقت ہو رہی ہے جب لیبنان میں پیجرز دھماکوں کے پھٹنے کے ایک دن بعد ایسے متعدد دھماکوں میں مزید افراد ہلاک اور سیکڑوں زخمی ہوئے امریکہ کے وزیر خارجہ بھی مصر کے دورے کے بعد فرانس کے دارل حکومت میں اپنے اتحادی ممالک کے ساتھ غزہ جنگ بندی کے امکانات کے بارے میں تبادلہ خیال کریں گے اوزر اطالبی وزیر خارجہ نے پیرس کے اجلاس میں اپنی شرکت کی تصدیق کرتے ہوئے کہا کہ اس میں یوکرین جنگ پر بھی بات ہوگی اقوام متحدہ کی جنرل اسیمبلی نے فلسطینی علاقوں پر اسرائیلی قبضے کو بارہ ماہ کے اندر ختم کرنے اور ادم تعمیل پر پابندیوں کے مطالبے کے حق میں قرارداد منظور کی ہے اس قرارداد کی پابندی لازم نہیں ہے لیکن اسرائیل نے اسے مذہ کاخیز قرار دیتے ہوئے دعویٰ کیا ہے کہ اس کی وجہ سے تشدد کو ہوا ملے گی یہ قرارداد بین القوامی عدالت انصاف کی ایک مشاورتی رائے پر مبنی ہے جس میں کہا گیا ہے کہ انیس سو سٹھ سٹھ سے فلسطینی علاقوں پر قبضہ غیر قانونی تھا اس قرارداد کے حق میں ایک سو چوبیس اور مخالفت میں چودہ ووٹ دیئے گئے جبکہ تین تالیس ارکان غیر حاضر رہے فلسطینی وفد نے اس قرارداد کی منظوری کو تاریخی قرار دیا ہے امریکہ کے علاوہ ہنگری جہموریہ چیک اور کئی دیگر ملکوں نے بھی قرارداد کی مخالفت کی ہے یہ وائس آف امریکہ واشنٹن ہے امریکی حکام کا کہنے کے بائیڈن انتظامیہ ابھی تک اس بات پر قائل نہیں ہو سکی ہے کہ اسے یوکرین کو طویل فاصلے کی میزائر خائر کرنے کا اختیار دینا چاہیے امریکی اہدداروں نے نام ظاہر نہ کرنے کی شرط پر خبر سائدارے ایسوسی ایچڈ پریس سے بات کرتے ہوئے کہا کہ یوکرین سے اس بارے میں مزید تفصیلی معلومات حاصل کی جا رہی ہیں کہ کیف ان اتھیاروں کا استعمال کیسے کرے گا یہ بات ایک ایسے وقت سامنے آئی ہے جب صدر جو بائیڈن آئندہ ہفتے یوکرین کے صدر ولاد امیر زیلنسکی سے ملاقات کرنے والے ہیں صدر زیلنسکی روس کے اخلاب اگر بھی اتھیاروں کے استعمال کی اجازت کا مطالبہ کرتے آ رہے ہیں وائس آف امریکہ واشنگٹن کی اردو سرویس سے خبروں کا یہ بولیٹن اب ختم ہوتا ہے میں ہوں محمد جلیل اور ایڈیٹر کی سارا حسن